ہوتل میں بیٹھے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا یہاں پر کام کرنے والا یہ بچہ اتنا بے وکوف ہے کہ جب میں اس کے سامنے پانچ سو اور پچاس کا نوٹ رکھتا ہوں تو یہ پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہے اور فوراں ہی بچے کو آواز دی دو نوٹ سامنے رکھے اور ساتھ ہی بچے کو بولے کہ ان میں سے زیادہ پیسو والا نوٹ کون سا ہے اس کو اٹھا لو بچے نے پچاس کا نوٹ اٹھا لیا اور دونوں نے کہکہ لگایا اور بچہ واپس اپنے کام میں لگ گیا دوسرے ٹیپل پر بیٹھے ایک شخص نے ان دونوں کے جانے کے بعد بچے کو بلایا اور پچھا تم اتنے بڑے ہو کر بھی پچاس اور پانچ سو کے نوٹ میں فرق کا اندازہ نہیں لگا سکتے بچہ مسکرایا اور بولا یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بے وکوفی دکھا کر انجوائی کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میں پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں اس طرح وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے پچاس روپے مل جاتے ہیں جس دن میں نے پانچ سو کنوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری آمدری بھی زندگی بھی اسی کھیل کی طرح ہی ہے ہر جگہ سمجھداری کے ضرورت نہیں ہوتی جہاں سمجھدار بننے سے اپنے ہی خوشیاں متاثر ہوتی ہوں وہاں بے خوف بن جانا ہی سمجھداری کا کام ہے تو دوستو اب اجازہ دیجئے اللہ حافظ